فیٹی لیور ایک ایسی کنڈیشن ہے جہاں پہ لیور اپنے چاروں گرد اور اندر بہت زیادہ چربی جمع کر لیتا ہے اگر اس کو صحیح ٹائم پہ دیکھا نہ جائے یا علاج نہ کیا جائے تو آپ کا لیور فیل بھی ہو سکتا ہے آپ کا لیور کے اندر فیبروسس اور بعد میں سیروسس ہو سکتا ہے تو آج یہاں پہ ہم کچھ چیزے ایسے ڈسکس کریں گے کچھ ایسے کھانے ڈسکس کریں گے جو آپ استعمال کر کے اپنے فیٹی لیور کو ریورس کر سکتے ہیں بعد میں اس کو نارمل کر سکتے ہیں ایک صحتمت انسان کے اندر لیور کا یہ کام ہے کہ وہ باڈی سے جتنے بھی زہریلے مادے ہیں ان کو نکال کر باہر فیکتا ہے اس کے ساتھ لیور ایک بائل ریلیز کرتا ہے جو باڈی کے اندر جتنا بھی فیٹ ہے اس کو فیٹی ایسیڈ کے اندر کنورٹ کر کے ڈائجیسٹ کرتا ہے اس کے ساتھ یہ یاد رکھے گا کہ یہ فیٹی لیور ڈیزیز جو ہے یہ آپ کے لیور کو اس طرح کام نہیں کرنے دیتی جس طرح اس کو کرنا چاہیے لیکن آپ کے لائف سٹائل کے اندر کچھ چینجز کر کے آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے یہ ابنا صحیح طریقے سے کام کر سکتا ہے لائف سٹائل چینجز کے ساتھ دس چیزیں ایسی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دس ایسے کھانے آپ کو بتانے جا رہا ہوں جنہوں میں کھانے کی چیزیں بھی ہیں اور پینے کی بھی چیزیں ہیں وہ اگر ان پر آپ عمل کریں تو آپ اپنے فیٹی لیور کو ریورس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے کافی کافی آپ نے ڈیلی ایک کپ اپنے کافی کا ضرور پینائے لیکن آپ یاد رکھئے کہ کافی آپ نے جس گرم پانی کے اندر کافی ایڈ کر کے یا بنا کے پینی ہے اس کے اندر شگر ایڈ نہیں کرنی نہ ہی اس کے اندر ملک ایڈ کرنا ہے اگر آپ اس کے فل بینفیٹس لینے چاہتے ہیں تو آپ بلیک کافی کا استعمال کریں یہ بہت ہی شاندار ہیں اور یہ آپ کے فیٹی لیور کو ریورس کرنے میں بہت ہی زیادہ اچھی ہیلپ کر سکتی ہے اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ آتی ہیں آپ کے گرین لیفی ویجی ٹی بلز گرین لیفی ویجی ٹی بلز یہ بھی بہت ہی شاندار ہیں مزیدار ہیں اور ان کے اندر پولی فینولز ہوتے ہیں نیٹریٹس ہوتے ہیں جو آپ کے باڈی کے اندر آپ کے لیور کے اوپر جو چربی چڑی ہے اس کو ریورس کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو سبزیاں ہیں گرین لیفی ویجی ٹی بلز یہ آپ کوشش کریں کہ ان کو ہاف کک کر کے پھر کھائیں ایسا نہیں فل ککنگ کر کے آپ ان کے بینفیٹس ضائع کر دیتے ہیں تو ان کو ہاف کک کر کے آپ ان کے اچھے بینفیٹس لے سکتے ہیں اور آپ اپنا لیور کو فیٹی لیور کو ریورس کر کے نارمل حالت بھی لاسکتے ہیں تاکہ وہ اپنا اچھے سے کام کر سکے اور باڈی سے ٹاکسن کو نکال سکے تیسری نمبر پہ فش کا استعمال کریں فش کے استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے باڈی کے اندر انفلامیشن بھی کم ہوگا اور فیٹس بھی کم ہوں گے اور اسپیشلی آپ نے فیٹی فیشز یوز کرنے جیسے سلمن فش ہو گیا سیڈینیز ہو گیا ٹونہ فش ہو گیا ان کے اندر بہت ہی شاندار مقدار میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز ہوتے ہیں اور یہ اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز ہوتے ہیں یہ آپ کا ٹرائگلائس ریڈ لیول کو کم کرنے میں بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں اور آپ کے لیور کے اندر جو فیٹ ہے اس کو بھی ریڈیوز کرنے میں مدد کر سکتے ہیں تو فیٹی فیشز کا استعمال کریں جیسے سلمن ہو گیا ٹونہ ہو گیا یا سیڈینیز فش ہو گیا یہ بہت ہی شاندار ہیں اور زبدہر سے اور مزیددار ہیں چوتھے نمبر پہ ہول گرین فائبر کا استعمال کریں جیسے اوٹ میل ہو گیا اوٹ میل بھی بہت زبدہ سے شاندار ہے اس کے اندر فائبر بہت اچھی مقدار میں ہے آپ اوٹ میل کا استعمال کریں آپ ناشتے میں استعمال کر سکتے ہیں یا لنچ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں نرمی بھی استعمال کریں یہ آپ کے باڈی کے اندر جو کولسٹرول لیویل یا ٹائگل ایسر لیویل بڑھاوا ہے اس کو بھی کم کرتا ہے اور باڈی کے اندر فیٹ کو بھی کم کرتا ہے تو اوٹس کا استعمال کریں جیسے ویل نیٹ ہو گیا یا دوسرے آپ کے نٹس ہو گئے آپ کے المنٹس ہو گئے آپ کا پسٹیشوز ہو گئے یہ بہت ہی زبردہ سین شاندار ہیں یہ آپ کے اسپیشلی جو ویل نیٹس کا دیکھا گیا یہ ٹائگریسٹرائی لیول کو کم کرتا ہے اور ویل نیٹس جب بھی آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے باڈی کے اندر فلفلنیس فیل ہوتی ہے تو آپ زیادہ نہیں کھاتے ہیں تو اس لیے آپ کے باڈی کے اندر بھی فیٹ آلٹیمیلی کم ہو رہا ہوتا ہے تو جو ہیلپل دیتا ہے آپ کے لیور کے اندر بھی فیٹ کم ہونا شروع سکتا ہے آپ بینز سویا اور لگیومز کا استعمال کریں اسپیشلی اگر دیکھا جائے چک پیز ہو گئے یہ بہت ہی شاندار ہیں یہ بہت ہی زبدست ہیں ان کے اندر جو آپ کے فیٹی لیور کے اندر فیٹ ہے اس کو کم کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ جتنا زیادہ ہو سکتے آپ دالوں کا استعمال کریں چک پیز استعمال کریں اس کے ساتھ آپ ٹرمرک کا استعمال کریں ٹرمرک کے اندر ایک کمپانڈ ہوتا ہے کرکیومن یہ بہت ہی زبدست ہے اور شاندار ہے یہ آپ کے لیور کے اندر فیٹ کو ختم کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے ٹرمیرک آپ کھانے کے اندر بھی ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں جو ٹرمیرک پاوڈر ہوتا ہے دن میں ایک ٹی سپون آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اس ٹرمیرک کا جوز بھی بنا کے پی سکتے ہیں ساتھ میں کوئی چیز اور ایڈ آن کر کے آپ اس کا وہ کر سکتے ہیں آپ وہ بھی پی سکتے ہیں وہ بھی بہت شاندار ہے اور یاد رکھئے جو ٹرمیرک آپ کے لیور کے ابنورمل ازم زائم سٹوین کا لیول بڑھ جاتا ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے سن فلاور سیڈ کا استعمال کریں سن فلاور کے اندر ایک شاندار مقدار ملتی ہے وائٹیمن ای کی اکثر اوقات ڈاکٹرز جب بھی دیکھتے ہیں کسی کا فیٹی لیور ہے تو اس کو اسے انٹائی اکسیڈن وائٹیمن ای پسکرائب کرتے ہیں لیکن اگر آپ سن فلاور ایٹی گرام پر دیکھاتے ہیں سن فلاور سیڈ تو ان کے اندر ایک اچھی مقدار وائٹیمن ای کی مل جاتی ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیل فل رہ سکتی ہے انسیچوریٹیٹ فیٹ کا استعمال کریں جیسے اوورکڈو ہو گیا اولیوائل ہو گیا نٹ بٹر ہو گیا یا آپ کے فیٹی فیشز ہو گیا ان کے اندر انسیچوریٹیٹ فیٹ ہوتا ہے یہ آپ کے صحت کے لیے بھی بہت اچھے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے لیور کے اندر جو چربی ہے اس کو بھی گھٹانے میں مدد کر سکتے ہیں یا ریورس کا نمی مدد کر سکتے ہیں تو انسیچوریٹر فیٹ کہاں سے ملیں گے آپ کو اوورکڈو کے اندر اولیوائل کے اندر نٹ بٹر کے اندر یا پھر فیٹی فیشز کے اندر دسوے نمبر پہ آتا ہے گارلک گارلک ایک بہت ہی شاندار چیز ہے یہ آپ کے کھانے کا فلیور کو بھی بہت اچھا بناتی ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ کے بوڈی کے اندر ٹرائیگلیسٹرائیڈ لیوplicا کو بھی اچھا خاصا کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور یہ آپ کے لیور کے اندر فیٹس کو کم کرنے میں بھی مدد کرتی ہے تو گارلک کا اچھے طریقے سے استعمال کریں گارلک سپلیمنٹ میں بھی 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 ابلیبل ہے سپلیمنٹ فارم میں بھی ابلیبل ہے تو اگر آپ گارلک ویسے نہیں استعمال کرپا رہا ہے تو آپ سپلیمنٹ فارم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں اگر آپ یہ چیزیں کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ان دس چیزوں پر عمل کر کے آپ ایک اچھا ریزلٹ پا سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے جو فٹی لیور ہے اس کو ریورس کرنے میں ایک اچھی خاصی مدد لے پاتے ہیں لے پاتے ہیں تو یہ بہت شاندار موقع ہے آپ کے لئے لیکن اگر کہیں پہ ایسے آپ کو لگے کہ یہ دس چیزیں آپ کو ہلفل نہیں ہیں یہ یاد رکھیں کہ آپ کو ہر چھ مینے کے اندر کم از کم الٹرا ساؤنڈ ونس اگر آپ فٹی لیور ڈیاغنوز ہو جاتا ہے آپ کا تو آپ ہر چھ مینے کے اندر آپ اپنا الٹرا ساؤنڈ کریں اور اس کے ساتھ دیکھیں کہ آپ کرنٹ پوزیشن پر کہاں کھڑیں اور یہ چیزیں آپ جب استعمال کر چکے ہوں گے کافی عرصے تھے مطلب یہ کنٹینسلی ہے لائف ٹائم آپ نے چلانی ہے تو جب استعمال کر رہے ہوں گے تو اس کے بعد آپ کو کیا ایسے ریزلٹ ملیں نیکسٹ الٹرا ساؤنڈ کے اندر آپ کو کیا ریزلٹ ملیں اگر ان کے سب کو اچھے ریزلٹ نہیں ملتا ہے اس سے تو اپنے ڈاکٹر سے مشہورہ کریں اور وہ آپ کو ٹریٹمنٹ بھی پسکرائب کر سکتا ہے کیونکہ آپ تو فٹی لیور کو تو ریورس کر سکتے ہیں لیکن فٹی لیور سے آگے جب یہ فیبروسیس یا سیروسیس کے اندر کنوٹ ہو گیا تو اس کے بعد اس کو ریورس کرنا پاسیبل نہیں رہے گا تو رکھے اپنے آپ کا خیال اپنے آڈرس فٹس میں لوگوں کا خیال اور آپ جن کو بھی جانتے ہیں آپ کو پتائے جس کو بھی اگر فٹی لیور کی کنڈیشن ہے تو آپ اس کو یہ چیزیں سجیسٹ کر سکتے ہیں لیکن اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشہورہ بھی لازمی ہے اپنا آلٹرسون بھی لازمی کر رہا ہے ٹیک کیر انجوئے اور سمارٹ بنے